عابی زبیری صاحب سے بات کرتے ہیں جو کہ سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے عابی زبیری صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام سر جی سیکرٹری ایلیکشن کمیشن عمر حمید صاحب اپنے عہدے سے الہدہ ہو گئے کتنا اثر پڑے گا انتخابات کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پتہ نہیں سر مجھے الہدہ ہوئے ہیں دیکھئے خود تو الہدہ نہیں اسے یا تو انہوں نے ریزائن کر دیا ہو یا وہ ریٹائر ہو گئے یا ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا یہ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے بیروکریٹ ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیوں انہوں نے الہد کی استخطیار کی کیا ریزائن کیا یا کیا کیا میں تو سمجھتا ہوں ان کو بہت پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا جو پچھلے سال ہوتا رہا کہ الیکشن جب منعقد ہونے تھے وہ بلکل نوی دن کے دندر نہیں ہوئے پنجاب خیبر فختونخواہ اور نیشنل اسیمبلی کے الیکشن بھی دیکھئے نائنٹی ڈیز میں نہیں ہوئے جو کانسٹیوشنل منڈیٹ ہے تو ان کے جانے سے مجھے نہیں پتہ لگا ہاں اگر الیکشن کمیشنرز تین ریزائن کر دیتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن ٹوٹ جاتا ہے سیکٹری تو آج ہے کوئی دوسرا آ جائے گا لیکن شفافیت پہ تو ان پہ پہلے ہی میں سمجھتا ہوں بہت سوالات ہیں الیکشن کمیشن کے ہم پورے سال سے کہتے آئیں جب میں سپریم کورٹ بار تھا اس وقت کہا لیکن اب کی بار دیکھیں پاکستان بار کاؤنسل نے بھی ابھی ریسنٹی پریس ریلیز کی پھر سپریم کورٹ بار نے کی یا نہیں کی لیکن ان کی طرف سے بھی آئی اور مختلف بار اسوسییشنز نے بھی کچھ لوگوں نے تو چیف الیکشن کمیشنر کا استفعہ کہا کہ انہوں نے استفعہ دے دینا چاہیے دیکھیں آپ جو فرما رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ پتھر پر لکی رہے میں وہاں تھا کورٹ میں جب ہی بات حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آرڈر ہو رہا تھا کورٹ کے اندر تو ایک بات بتاہو تاریخ جو دی گئی ہے وہ سپریم کورٹ نے نہیں دی گئی ہے وہ پریزنٹ پاکستان نے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے ان سے کہا دونوں جا کے ملو ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے سپریم کورٹ نے کہا جی آپ کونسٹیٹوشنل ڈیوٹیز ہیں آپ کی آپ جا کے کریں اور تاریخ دیں اب تاریخ دے دیکھیں لیکن میں ایک بات کہتا چلوں جب میرا کیس میں مددہ تھا اور حافظ صاحب وہاں تھے جب کیس چلا کرتا تھا حافظ صاحب وہاں بیٹھا کرتے تھے تو آپ دیکھیں ہمارا یہ تھا کہ جی نائنٹی ڈیز کا اس پہ تو کوئی ججمنٹ دیں کہ نائنٹی ڈیز کا جو بریچ ہوا ہے اس کی کیا کون ذمہ دار ہے اس کی بات نہیں اب آٹھ تاریخ بھی دیکھیں نوے دن کے بعد ہے پتھر پہ تاریخ تو چھے نویمبر ہونی چاہیے دیکھیں جو کونسٹیٹوشنل منڈیٹ ہے جب آٹھ تاریخ ایک دفعہ آپ نے خیبر پختونخہ پنجاب کے اندر وہ چیز نہیں کرا ہی الیکشن سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مانے گئے وہی وجوہات ہوئے لیکن آرڈر نہیں مانے گئے سپریم کورٹ کی وہ آپس میں ان کے دفرنسز تھے لیکن ایک آرڈر تو آیا سپریم کورٹ کا پھر یہاں بھی ایک ہوا تو اب آٹھ فروری کو الیکشن نہیں ہوتا بات میں ہوتا تو کیا فرق پڑتا ہے سر اکوائین تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے اور دیکھیں سینٹ کی ریزولوشن کو لوگ لائٹلی لے رہے ہیں وہ اتنی لائٹلی نہیں آج ہی بڑا اچھا ایک ڈان میں ہی ہے کسی میں ایڈ آیا ہے کہ پارلیمنٹ نے اس پر لکھا ہے سینٹ نے یا آپ نے پتہ نہیں آج وہ حظر سے گزرا یا نہیں تو یہ دیکھیں نا یہ تو جو لوگ اس کے پیچھے ہیں محرکات ہیں وہ میرے علم میں تو نہیں شاید حافظ آپ بہتر جانتے ہوں لیکن میں سوچتا ہوں آئین پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے اس سے پہلے کہ میں آبے زبیری صاحب کا شکریہ ادا کروں آبے زبیری صاحب جیل میں رہتے ہوئے آرٹیکل لکھنا کیا یہ کچھ جرم ہے کیونکہ ہم اس سے پہلے عالمی سطح کہ نیلسن منڈیلا ہو ظلفکار علی بھٹو انہوں نے تو کتابیں تک لکھی ہیں جیل سے بیٹھ کے نہیں کوئی جرم نہیں ہے جیل میں بیٹھ کے آپ پہ پابندی تھوڑی ہوتی ہے جیل میں آپ کی سینٹ اور عمران خان صاحب کی کیس میں تو سینٹنس بھی سسپینٹ ہوئی بھی ہے ان کی تو جیل سے اگر کوئی آرٹیکل لکھے ہو کہیں چھپ جا وہ بھی ایکانومیس ایک انٹرنیشنل بہت ریپیوٹیبل اورگنائزیشن ہے وہ ہر کسی کے آرٹیکلز نہیں چھپتا آپ دیکھیں اسے بہت مخصوص لوگوں کے آرٹیکلز چھپتے ہیں اور اگر چھپ کیا ہے تو کیا ہماری ابھی بھی فریڈم آف پریس تو ہے یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ اگر جیل میں ہوتا آپ کی وہ بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں نا اس پہ جو باتیں کی گئیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے ایکانومیس نے خود اس کو جی یہ بلکل کہا آپ ایکانومیس سر ایک بہت ایک انگلینڈ کا باتیں تو ایسا لگ رہا ہے تو پرمنٹ آکے بیٹھنے کے چکروں میں جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں لیکن آپ ایک بات میں کلئر کرنا چاہتا ہوں جو احسان بھائی نے کہای تھی آپ دیکھئے کہ جو ہم نے جو پٹیشن سکین تھی اسلامباد ہائی کورٹ بار کی اوفیس ہو موٹو اٹھا اس کا فیصلہ پہلی مارچ کو آیا تھا اس کے اندر وہ پہلا تھا پنجاب میں اور ہمتوغال میں الیکشن کرائے جائیں پھر آپ دیکھیں کہ وہ نہیں کیا اس میں تاریخ جو تیہ ہوئی تھی وہ تیس اپریل ہوئی تھی within that period جو within کا لیکن وہ نہیں ہوا تو پھر یہ دو سپیکرز نے کیس داخل کیا وہ چلا اس کا فیصلہ آیا تین اپریل کو شورٹ آرڈر آیا اس میں انہوں نے کہا چودہ مئی کو آپ الیکشن کرا دیں اور یہ جو احسان صاحب نے بات کی کیا اگست میں فیصلہ آیا اگست میں ریزننگ آئی لیکن شورٹ آرڈر is the order of the court ریزننگ بعد میں آئی اگست میں لیکن شورٹ آرڈر میں چودہ مئی تھی لیکن آپ نے دیکھا ہماری سیکیورٹی فورسز نے کہا ہم نہیں آپ کو سیکیورٹی سپلائی کر سکتے پارلیمنٹ نے کہا ہم نہیں مانتے گورمنٹ نے کہا ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے الیکشن کرانے کی ہے جو بات ہے کہ اس سپریم کورٹ کو انٹوین کرنا چاہیتا لیکن سپریم کورٹ کیا کرتا وہ اپنا ہاؤس اپنا ڈیوائیڈڈ تھا ہر طرف سے ان پر اٹیک تھا ہم نے کہا کہ آپ یہ ہونا چاہیے تھا کوئی ایک طور پر میں بات کی گئی تو کہا کہ کوئی کنٹیمٹ لے کے نہیں آیا کنٹیمٹ is between the court and the کنٹیمٹر تو وہ خود اس پر لے سکتے تھے ایشو کہ یہ آپ نے نہیں کیا لیکن کورٹ کا جو حارت دنیا جو اس ملک میں میں ایک نتیجہ پہنچا ہوں کہ جی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی کے ساتھ نہیں ہے آپ اپنی ججمنٹ نہیں منوا سکتے آپ دیکھئے کہ میں پٹیشن لے کے گیا صبح اگست کو اس سے کہا گیا کہ آپ نے ارجنٹ اپلیکیشن نہیں لگائی اس کے اندر سر اس میں نمبر لگا یہ کوٹ کا کام تکیس لگا آپ بالکل بات درست ہے ان کے حامد المشرقی صاحب what's your take on this دیکھئے بات یہ ہے کہ میں نے جب یہ عمرتہ بندیال صاحب نے ہیرنگ کی اور جو کچھ معاملہ ہوا میں نے ایک بڑا اہم لائن کہی میں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالیادستی کے نام کے اوپر جو عدلیہ کی بہت توقیری کی جا رہی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پوری قوم کو دینی پڑے گی اور آج جتنے ifs and buts آ رہے ہیں یہ اسی سے related آ رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو الیکشن سیکٹری الیکشن کمیشن کا جو بدلنا ہے یا جو سینٹ کی قرارداد ہے یہ سارا کچھ ایک طرح سے ایک back up plan کے طور پر نظر آ رہا ہے جس کے اندر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں اگر last minute میں دو ہفتے پہلے بھی لگا کہ کچھ لوگوں کو نہیں نوازہ جا سکتا اس الیکشن میں تو شاید اسی وقت کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے چاہے وہ الیکشن کمیشنر کے سکیفے ہو یا چیف الیکشنر کا سکیفہ ہو بھی اندیت پہ شک نہیں کرتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اس انداز میں مجبور کر دیا گیا کہ جی وہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتے الیکشن کمیشن ہی پال نہیں رہ گیا تو پھر کیا ہوگا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ سینٹ کی قرارداد ہو چاہے وہ پاکستان پر اندر یہ کاسزات نامزدگی ہو پاچاہے مسترد ہونے کا معاملہ ہو چاہے ابھی تک کسی کی طرف سے کمپین شروع نہ ہونا ہو آپ دیکھئے پیپلز پارٹی کے طوا کوئی تو کمپین شروع نہیں کر پا رہا یا کر رہا کسی بھی وجہ سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پوری سر نون لیگ نے تو ابھی تک ٹکٹس کی تقسیم کا مرحلہ ہی مکمل نہیں کیا آج بھی التوا کا شکار ہو گئے انتخابی نشان ٹکٹس کی تقسیم انتخابی نشان نہ کوئی پبلک میٹنگز ہے نہ کوئی پلین ہے تو اس حوالے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے پوری قوم کو ایک مشکل میں اور ایک ششو پنج میں ڈال دیا گیا ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں جب ایک بار نوے دن میں انتخابات نہیں ہوئے تو اس کے بعد الیکشن کی وائلیشن کا ایک ایسا راستہ بن گیا ہے جس کی قیمت اب پوری قوم کو ہمیشہ آنے والے دنوں میں ادا دینی پڑے گی واحد حال یہ ہے کہ جو ایسا حق جاری کرے جس پہ وہ عمل کروا سکے اور اس عمل کے لیے اس کو پوری طاقت استعمال کرنی ہوگی اس کو تمام اداروں کو انوالف کرنا ہوگا اس کو ایڈمیسٹریشن پارڈل کرنا ہوگا ورنہ اگر اس طرح الیکشن ڈیلے ہوتے رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا اس جمہوریت پر اعتماد جو پہلے ہی بکھلا چکا ہے پہلے ہی لڑکھڑا چکا ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اس جمہوریت پر اعتماد بحال کرنے کے لیے الیکشن کروانا لازمی ہے اور اس خوف سے آزاد ہو کے کہ کون پاپولر ہے اور کون انپاپولر ہے کون جو سکتا ہے اور کس کو جتانا چاہتے ہیں سب چیزوں سے آزاد ہوتے کر الیکشن کروانا بھی